اس روٹی کی پیسے لے لیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نائم و بدل ادا فرمائے برکتہ نصیب ہوں محترم آپ نے پیسے زیادہ دے دی ہیں یہ آٹھ روٹیوں کے پیسے ہیں جبکہ آپ نے چار لی ہیں جی بکایا چار روٹیاں نیکی کی ٹوکری میں ڈال دیں اللہ تعالیٰ کپل فرمائے نیکی کی کس ٹوکری کی لمبی کہانی ہے یہ عثمانیوں کی خوبصورت روایتوں میں سے ایک ہے گاگ پندور میں آتا ہے ایک روٹی کریتا ہے جبکہ پیسے دو کے ادا کرتا ہے دوسری روٹی نیکی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی ہے تاکہ کسی موتاج تک پہنچ جائے یوں موتاج شخص پندور میں آتا ہے اور اپنی ضرورت کی روٹی مفت میں حاصل کرتا ہے میری بین کو شامدی کیا آپ کو روٹی چاہیے جی ہاں لیجئے میری بین چار روٹیاں میرے یہ تو دو ہی کافی ہیں بکی دو کسی ضرورت مند کو دیجئے ضرورت مند شخص دکان میں آتا ہے اور حسب ضرورت ہی روٹی لیتا ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ روٹیاں لینے کا نہیں سوچتا ہے اس روایت کے کچھ خوبصورت پہلو یہ ہے جو لوگ کسی زمانے میں موتاج ہوا کر وہ آسودگی کے بعد تنگی کے دنوں کو نہیں بھولتے چنانچہ وہ روٹی خریدتے وقت نیکی کی ٹوکری میں روٹی ڈالنہ نہیں بھولتے کیا روٹی مل سکتی ہے لیجئے بہن یہ دو روٹی ٹوکری میں رکھ دیجئے میری بہن اللہ کبھول فرمائے کل میرا تھا آج اس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا مومن وہ نہیں جو خود پیٹ پھر کر کھانا کھاتا ہو لیکن اس کے پہلو میں ہمسایہ پھوکا ہو نیکی کی ٹوکری ایک بہترین میساہ لے کے بہم خیر خواہی اور احساس سے بھتپور سماج تشکیل دیا جائے موسیقا موسیقا